انہوں نے یہ فیار درج کر دی اب صرف کسی گراؤنڈ سے میل آف ایڈی ان دی پارٹ اف پولیس بلکل کلیر ہو جاتی ہے میل آف ایڈی ان دی پارٹ اف کمپلینٹ کیا ہے وہ اس نے میرے پیسے دینے ہے میرا سیبل سورٹ ٹیننگ ہے اب اس میں ہمبل سمیشن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سب سے پہلے تو دیکھنا تھا فروسیکیوشن نے کہ افینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب ادربائیس انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کے بعد ہونرابل کورٹ کی یہ ریسپانسبلٹی شفٹ ہو جاتی ہے اس پہ جب ان کو ریمانڈ سٹیٹ پہ اگر یہ پروو ہو گیا آٹھ دن کا میرا ریمانڈ ہوا ہے اس کیس میں آٹھ دن میں اگر ایک سنگل پینی بھی مجھ سے ریکوور نہیں ہو سکی یا وہ اپنے اس دینے کا ثبوت نہیں کر سکے اس میں انٹرسمنٹ آف پروپٹی تو پروو ہی نہیں ہو سکی اگر انٹرسمنٹ آف پروپٹی کسی طرح کی ہوتی تو افینس میڈ آؤٹ ہوتا ویسے ٹیکنیکلی تو ہونا یہی چاہیئے تھا جب آنرابل کورٹ کے پاس یہ ایشو آیا اس وقت ہی اگر افینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو میری دسچارجگی بنتی تھی لیکن کیونکہ ایک پروسس کا حصہ ہے اس میں مجھے جیڈیشل کر دیا گیا میں نے اس ٹیج پہ صرف آنرابل کورٹ میں بیل آفٹر ریسٹ کرنی ہے تو بیل آفٹر ریسٹ کا جو سب سے اہم گراؤنڈ ہے اس میں وہ بتایا گیا کہ ایک فور نائنٹی سیمن میں وہ پانچ سیچویشنز بتا دی گئیں کہ کن سورتوں میں بیل دی جائے گی اور کن میں نہیں دی جائے گی اس میں بھی میں ایک پہ اس طرح کرتا ہوں کہ میری ایج سکسٹی فائیف پلس ہے اور آنرابل کورٹ کے سامنے ریمان میں جب مجھے پیش کیا گیا تو آنرابل کورٹ نے دیکھا کہ میں ایک سفید داڑی والا ایک حضور کا آدمی ہوں جس کے ساتھ یہ سارا یہ اپیسوڈ ہو رہی ہے اب اس میں چار لاکھ میرا کروڑوں کا بزنس ہے مجھے چار لاکھ چالیس ہزار پچاس ہزار دینے میں کوئی حرج نہیں تھا اگر ایسا ہوتا بیسیکل یہ بلیک میلرز ہیں یہ اسی طرح کی کرتے ہیں کوشش اور اس طرح کی کوشش کر کے اس طرح کے لوگوں کو کبر کر کے ان کو بلیک میل کر کے ان سے گریب کرتے ہیں اب میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے اوپر جو الیگیشنز انہوں نے لگا دیو ہیں وہ الیگیشنز میری پوری فیملی کے لیے میری بچی ہیں ان کے لیے بھی ڈینجرس تھے اب ان کے بھی کال رشتے ہونے ان کے لیے بھی معاملات اکنے اور کیا ہم ان لوگوں سے اس طرح بلیک میل ہوتے رہیں گے اب بیسیکلی ہے کیا ان کے ہزبند آتے ہیں ایک معزز بنے ہوئے یہاں پہ ہزبند آتے ہیں بیسیکلی وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوئے اور وہ ساری جتنی قیم ہیں وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ شاپ پہ بھی جب اب میرے شو روم پہ آتے تھے تو ان کے ہزبند ساتھ آیا کرتے تھے اور مجھے گھر میں جب بھی بلائیا ان کے ہزبند نے مجھے بلائیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ساتھ جتنا میرے لے کے گئے وہ ان کے ہزبند مجھ سے لے کے گئے سمان یہ لے کے گئے سمان ابھی وہ بی بی کو آگے کر کے مجھے وہ ایک بلیک میل کر رہے ہیں اور بلیک میل کر کے ابھی میں نے انہوں نے پروسیکشن کے پاس بھی میری آرڈیو ریکارڈنگ بتائیں اب آرڈیو ریکارڈنگ میں میرا دینا تو ثابت ہو رہا ہے ان کا کسی جگہ دینا ثابت نہیں ہو رہا کوئی ایک آرڈیو ریکارڈنگ ابھی آپ کے پاس آرڈیو ریکارڈنگ